بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین بادشاہ ایک درویش کے پاس گیا جو کسی خاص ورد میں مصروف تھا بادشاہ نے اس درویش سے اس ورد کی بابت دریافت کیا تو درویش نے بتایا کہ یہ ورد خاص موکل کو فلاں مقصد کے لیے متحرک کرتا ہے بادشاہ نے درویش سے کہا کہ مجھے بھی اس ورد کی تعلیم دو تو درویش نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا بادشاہ یہ سن کر وہاں سے رخصت ہوا اور کسی اور سے وہی ورد سیکھ کر اس نے اسی درویش کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کو کہنے لگا کہ میں نے تیرا ورد کسی اور سے سیکھ تو لیا ہے لیکن جس موکل کا تو نے ذکر کیا تھا وہ نہ تو حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی میرا کوئی کام کرتا ہے اب تو مجھے بتا کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے یعنی میں اس ورد کو پڑھنے میں کہاں غلطی کر رہا ہوں اور اگر تو نے مجھے نہ بتایا تو سزا کے لیے تیار ہو جا درویش یہ بات سن کر مسکر آیا اور بادشاہ کے پاس کھڑے ہوئے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو فوراں گرفتار کر لے سپاہی اور بادشاہ دونوں نے حیرت سے درویش کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے شاید بادشاہ کے خوف سے اس کا دماغ الٹ گیا ہے درویش نے ایک مطبع پھر انتہائی سخت لہجے میں سپاہی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کو گرفتار کر لے مگر سپاہی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا بادشاہ کی حیرت اب شدید غصے میں بدل چکی تھی بادشاہ نے جلال کے عالم میں اسی سپاہی کو حکم دیا کہ اس غصتاق کو فوری گرفتار کر لیا جائے یہ سن کر شاہید دربار میں موجود تمام سپاہیوں نے اپنے نیزوں اور تلواروں کا رخ درویش کی طرف کر لیا اور اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا درویش یہ دیکھ کر مسکر آیا اور بولا سن بادشاہ جو میں نے ان سپاہیوں کو کہا اور جو تُو نے ان کو کہا وہ ایک ہی حکم تھا الفاظ اور لہجہ سب ایک تھا لیکن میری بات سن کر یہ ایک سپاہی بھی خاموش رہا جبکہ تُو نے صرف ایک سپاہی کو حکم دیا تھا لیکن تیرا حکم سن کر دربار میں موجود تمام سپاہی فوراً حرکت میں آ گئے اور مجھے ایک آن میں گرفتار کر لیا پس فرق حکم کا نہیں ہے بلکہ تیری اور میری حیثیت کا ہے یہی سبب ہے کہ تیرے ورد پڑھنے سے وہ موقع حرکت میں کبھی نہیں آئے گا کیونکہ روحانی دنیا میں تیری حیثیت صفر ہے قرآن صرف مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے منافقین کے لئے نہیں سوال یہ ہے کہ پڑھنے والا کس کردار کا مالک ہے اور اللہ سے کس قدر قربت رکھتا ہے ناظرین و سامنے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں اسی انٹرسٹ سٹوری اور دلچت سبق امد واقعات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لے لگے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں اللہ حافظ